ملانا محمد موسیٰ روحانی بازی جیسے کو سیغہ آئے گا بھئی ایک لمحے میں آپ کا ذہن آپ کو بتلا دے گا یہ فلاں سیغہ ہے سلاں باب سے ہے بڑا آسان طریقہ ہے بڑا آسان ہے اور یہ بالکل مبتدی طلابہ کے لئے شروع جب سر کروائی جائے اس طریقے سے شروع کروائی جائے اور پھر پہلے سر سے بہائی آ جائے گی اس کے بعد ابواب ہیں بھئی وہ کافی میں روزانہ ایک ایک باب لکھ کر دیا کرتے تھے تو وہ سر سے بہائی پہلے ہم پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد ابواب پڑھ لیں گے اور پھر اس کے بعد بھئی کوئی بھی سر کی کتاب دو تین کتابیں بھی پڑھ لیں تو بہترین سر سے آپ ماہر ہو جائیں گے باقی جتنی محنت کی جائے بھئی اتنا بھی فائدہ زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ طریقہ ہے بڑا آسان بھئی بہت عجیب طریقہ ہے بھئی اتنا آسان کہ آپ حیران ہوں گے بھئی اب یہ بھئی سر سے بہائی میں کچھ باتیں آئیں گی آپ تو درجہ سانیہ سالسہ کے طلب آئیں بھئی اکثر باتوں کا آپ کو پتہ ہوگا لیکن میں شروع سے اس لئے پڑھا رہا ہوں بھئی کل انشاءاللہ آپ کو بھی پڑھانا پڑے گا اللہ آپ سب کو بڑا مدرس بنائے بھئی بڑا عالم بنائے تو آپ کے پاس پورا طریقہ ہوگا سر اتنا جن اتنا کو ملتی ہے بھئی تو بعض وقت بڑی پریشانی ہوتی ہے بھئی کس طریقے سے میں بہتر سے بہتر پڑھا ہوں تو آپ کے پاس یہ ایک بہترین طریقہ ہوگا بھئی جس کے ذریعے آپ طلبہ کو بڑی جلدی بھئی سرکھی بنا دیں گے بڑا بہترین اور آسان طریقہ ہوگا یہ ابزرگوں کا طریقہ ہے بھئی سمجھنا ہے ہمارے قدیم طریقہ یہ تھا ابزرگوں کا یہ انداز تھا اس طرح بھئی ابواب یاد کروایا کر دیتے ہوئی ابواب بہائی شروع کرتے ہیں بھئی ہم تو ذرا تیز چلیں گے بھئی کیونکہ آپ اکثر باتوں کا پہلے سے اس میں علم ہوگا بلکل یہ اتدائی کتاب ہے لیکن جب آپ پڑھانے بیٹھیں تو آپ نے طلبہ کے استعداد دیکھنی ہے بھئی اگر بلکل شروع کے طلبہ ہیں تو پھر اس کے مطابق تھوڑا تھوڑا پڑھائیں اگر ثانیہ سالسہ عربیہ کسی اور درجے کے ہیں تو پھر آپ بھی اسی طرح تیز تیز پڑھا سکتے ہیں تو ہم تیز پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جلد سے جلد ہو جائیں یہ ابواب بھی کتاب دیو گئی آئیے اب شروع میں دعا پڑھ لیں بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابه و بارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ محمد وعلا آلہ و اصحابه و بارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابه و بارک وسلم ربنا ربنا یسر لنا هذا العلم ولا تعصره وتمممه بالخیر و بکن السعیم یا فتاح یا علیم ربنا یسر لنا هذا العلم و بکن السعیم ولا تعصره وتمممه بالخیر و بکن السعیم یا فتاح یا علیم ربنا یسر لنا هذا العلم ولا تعصره وتمممه بالخیر و بکن السعیم یا فتاح یا فتاح یا علیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابه و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ محمد وعلا آلہ و اصحابه و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابه و بارک وسلم اللہم صلی علی یہ اب کتاب پر دیکھئے بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیدان اسعدک اللہ تعالی فِي دارین جان لے تو فِي نِك بخت کر دے اسعدک اللہ تعالی نِك بخت کر دے تجھے اللہ تعالی فِي دارین دونوں جہانوں میں دنیا میں اور آخرت دنیا میں بھی نِك بخت بنا دے تُمیں اللہ اور آخرت میں بھی نِك بخت بنا دے رہی یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا بھئی سمجھ میں ایک کتاب شروع کرتے تھے تو اعتداء میں طالب طلبہ کے لئے ساتھ دعا بھی شامل کر دیا کرتے تھے کہ کلماتِ لغتِ عرب برسے قسمت کہ لغتِ عربی یعنی عربی زبان کے جو کلمات ہیں برسے قسمت وہ تین قسم پر ہیں عربی زبان کے کلمات کتنی قسم پر ہیں تین قسم پر ہیں اسمت وفعلت وحرفت اسم ہے فعل ہے اور حرف ہے بھئی تو تین کلمات ہیں بھئی ایک اسم ایک فعل اور ایک حرف اسم چون رجلوں وفرسوں اسم کی مثال اسم جیسے رجل اور فرس وفعل چون ضربہ ودہرجہ اور فعل جیسے ضربہ اور دہرجہ ہر ایک کی دو دو مثالیں دیتے جا رہے ہیں بھئی وحرف چون من وعلا اور حرف جیسے من اور الہ بھئی یہ حرف ہیں بھئی کہتے ہیں اسم برسے قسمت اسم تین قسم پر ہے بھئی سلاسی اور رباعی اور خماسی یعنی اپنے خروف کی تعداد کے اعتبار سے کتنی قسم پر ہے تین قسم پر سلاسی رباعی اور خماسی بھئی سلاسی سے حرفی را گویند سلاسی تین حرف والے کو کہتے ہیں چون زیدن جیسے کہ زید اب زید دیکھئے بھئی اس میں کتنے خروف ہیں تین، زا، یا اور دا ورباعی چہار حرفی را گویند اور رباعی چار حرف والے کو کہتے ہیں چون جعفرن جیسے کہ جعفر ہے بھئی اس میں دیکھئے چار خروف ہیں خماسی پنچ حرفی را گویند اور خماسی پانچ حرف والے کو کہتے ہیں چون سفر جل جیسے کہ سفر جل بھئی اس میں دیکھئے پانچ خروف ہیں وفیل پر دو قسم پر فیل دو قسم پر ہے سلاسی اور رباعی سلاسی ہے اور رباعی ہے بھئی فیل کے اندر بھئی خماسی نہیں آتا بھئی خماسی نہیں بس سلاسی اور رباعی اس لئے کہ فیل کے اندر حروف زائد بھی ساتھ آ جاتے ہیں تو وہ پھر خماسی بھی آئے حروف زائد بھی ہو جائیں تو وہ بڑا لمبا ایک کلمہ بن جائے گا وہ سفیل ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا اس کو ادا کرنا تو اسم کتنی قسم پر ہوا؟ تین قسم پر سلاسی، رباعی اور خماسی اور خیل کتنی قسم پر ہوا؟ دو قسم پر سلاسی اور رباعی سلاسی چون زارابہ سلاسی جیسے کہ زارابہ ہے بھئی تو زارابہ دیکھو خیل ہے اور کون سا ہے؟ سلاسی ہے تین حرف ہیں اس کے اندر واد، را اور با ورباعی چون دہرجہ اور رباعی جیسے دہرجہ بھئی دہرجہ فیل ہے اور کتنے حروف ہیں اس کے اندر؟ شاہر بیدان کے جان لے تو کے میزانِ کلامِ عرب فاؤ عین و لامت کہ کلامِ عرب کا ترازو میزان ترازو کو کہتے ہیں بھئی کلامِ عرب کا ترازو فاؤ عین اور لام ہیں بھئی چون جمع کونی فعل شاوت بھئی جب ان کو آپ جمع کریں تو کیا کلمہ بن جاتا ہے؟ فعل بن جاتا ہے فیل پڑھ لیں، فعلہ پڑھ لیں جو بھی آپ پڑھ لیں تو اس سے فعلہ بن جاتا ہے تو یہ ترازو ہے بھئی یہ ترازو ہے فا عین اور لام کسی بھی کلمے میں حروفِ اصلیہ اور زائد کا پتہ لگانا ہو تو ان فا عین لام کے ذریعے پتہ چلاتے ہیں بھئی آگے بتلا رہے ہیں حروفِ اصلی کسے کہتے ہیں حروفِ زائد دیکھتے جائیے بھئی آسان بخصے ہیں وہ حرف بر دو قسمت اور حرف کتنی قسم پر ہیں؟ دو قسم پر بھئی حرفِ اصلی اور حرفِ زائدہ بھئی بھئی حرف سے مراد وہ حرف نہیں ہے جو اوپر گزرا مین اور الہ یہ جو حروفِ ہجا ہیں بھئی یہ حروفِ تحجی جو آ رہے ہیں بھئی فیل کے اندر قسم کے اندر زائد میں کیا آیا تھا؟ زا یا اور ڈال اب اس میں سے یہ زا حرف ہے یا حرف ہے اور ڈال بھئی یعنی حروفِ تحجی مراد تو کہتے ہیں حرف بر دو قسمت حرف دو قسم پر ہے حرفِ اصلی اور حرفِ زائدہ ایک حرفِ اصلی ہے اور ایک حرفِ زائدہ حرفِ اصلی آنت حرفِ اصلی وہ ہے کہ در مقابلہ فا و عین و لام با و عجبہ کہ کس کے مقابلے میں ہو؟ فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہو کیون زارابہ بروزن فاعلہ جیسے زارابہ کس وزن پر ہے؟ فاعلہ کے وزن پر ہے بھئی تو دیکھئے زارابہ وزن کیا بتلایا انہوں نے؟ فاعلہ را ALA کے آائیں فاعلہ کے آین کے مقابلے میں آئیں اور با زارابہ کی با جو ہے وہ کس کے مقابلے میں آئیں؟ فاعلہ کے لام تو جو بھی حروف یہ فا عین اور لام کے مقابلے میں آئیں وہ کیا کہلاتے ہیں حرفِ اصلی یہی بتلایا نا اوپر کے حرف اصلی وہ ہے جو کس کے مقابلے میں ایفاعین اور لام کے مقابلے وہ حرف زائدہ آنت اور حرف زائدہ وہ ہے کہ در مقابلہ این حروف نہ بوض کہ جو این حروف کے مقابلے میں نہ ہو بھی چون اکرامہ بروض میں افعالا جیسے اکرامہ کس وزن پر ہے افعالا اس میں دیکھئے بھئی اکرامہ کے اندر کاف یہ کس کے مقابلے میں آیا افعالا میں فا کے مقابلے میں اکرامہ کی را افعالا کے عین کے مقابلے میں ہے اور اکرامہ کا مین افعالا کے لام کے مقابلے میں تو یہ کاف را مین یہ تو فا عین لام کے مقابلے میں ہیں یہ حروف اصلی ہیں لیکن یہ جو شروع میں علی فایا حمزہ آیا بھئی حمزہ یہ کیا ہے یہ افعالا کے حمزہ کے مقابلے میں آیا تو یہ کیا ہے زائد یہ حرف زائد ہے بھئی کیا ہے حرف اکرامر یہ جو علف یہ اس کو علف نہیں اس کو حمزہ کہتے ہیں بھئی علف ساکن ہوتا ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں باب باب کے بعد یہ علف یہ ساکن جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ علف ہے لیکن اگر اس پر کوئی حرکت آ جائے تو پھر یہ علف نہیں ہوتا دراصل یہ کیا ہے حمزہ ہے جس کو علف کی صورت میں لکھتے ہیں تو یہ اکرامہ کے شروع میں بھی کیا ہے حمزہ ہے اور نیز حمزہ بھی ساکن آتی ہے لیکن پھر اس کو جھٹکے سے پڑا جاتا ہے علف کو بغیر جھٹکے کے اور حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ جیسے دیکھئے شان لفظ ہے شان یہ درمیان میں علف ہے یا حمزہ ہے علف ہے شان کوئی جھٹکہ ادائیگی میں ہوا نہیں لیکن اگر یہاں حمزہ ہو تو پڑھیں گے شان شان تو ادائیگی میں کیا ہوگا جھٹکے بھئی جھٹکا تو یہ حمزہ جو وہ ساکر جھٹکے والی ہو تو وہ حمزہ ہے اگر بغیر جھٹکے کے ہو تو پھر وہ علف ہے بھئی اور حرکت اوپر آئے پھر تو حمزہ ہی ہے بھئی علف پر کبھی حرکت نہیں آتی یہاں تک یہ تو پتا چل گیا آپ کو بھئی کہ اسم کتنی قسم پر ہے تین قسم پر سلاسی رباعی اور خمازی اور خیل کتنی قسم پر ہے دو قسم پر سلاسی اور رباعی پھر اس کے بعد آپ کو یہ بتلایا بھئی کہ کلام عرب کا ترازو کیا ہے کس کے ذریعے حروف کا پتا چلائیں گے فاعین لام کے ذریعے فاعین لام کے مقابلے میں جو حرف آئے گا وہ کیا کہلائے گا حرف اصلی اور جو ان کے مقابلے میں نہ ہو وہ کیا کہلائے گا حرف زائد کہلائے گا حرف زائد کہلائے گا اب آپ کو بتلانے لگے ہیں بھئی کہ سلاسی کے اندر حرف اصلی کتنے ہوتے ہیں تین رباعی میں حرف اصلی کتنے ہوں گے شاہ اور فماسی میں حرف اصلی پانچ ہوں گے بھئی دیکھئے کہتے ہیں وہ بیدان کہ حرف اصلی در سلاسی حرف اصلی سلاسی کے اندر وعیدین ہیں فا وعین و یک لام فا عین اور ایک لام تو زارابہ بروزن فا علا تو زارابہ کونسا وزن بن رہا ہے فا علا تو ایک فا ہے ایک عین ہے اور ایک ہی لام ہے و حرف اصلی در رباعی چہارت اور حرف اصلی رباعی میں چار ہیں فا وعین و دو لام فا عین اور دو لام بھئی جیسے دہ راجہ کس وزن پر ہے فا علا کے وزن پر ہے تو اس میں دیکھئے ایک فا ہے ایک عین ہے اور دو لام تو دیکھئے دہ راجہ کا ڈال کس کے مقابلے میں آیا فا کے مقابلے میں حا کس کے مقابلے میں آئی عین کے مقابلے میں راہ کس کے مقابلے میں آئی پہلے لام کے مقابلے میں اور جین کس کے مقابلے میں آیا دوسرے لام کے مقابلے میں تو یہ سارے فا عین یا لام کے مقابلے میں ہیں لہذا یہ سارے کے سارے کیا ہیں حروف اصلی ہیں بھئی وحرف اصلی در خوماسی پنجت اور حرف اصلی خوماسی کے اندر پانچ ہیں بھئی فا و عین و سلام فا عین اور تین لام ہیں بھئی جہ ماریشن بروزن فا علا لیلن جہ ماریشن میں کتنے حروف ہیں دیکھئے جیم حامیم راشین کتنے ہو گئے پانچ بھئی اب یہ کس وزن پر ہے فا علا لیلن دیکھو ایک فا ایک عین اور تین لام ہیں تو معلوم ہوا خماتی کے اندر کتنے ہوئے ہیں ایک فا ایک عین اور تین لام آتے ہیں بھئی جیم تو فا کے مقابلے میں ہو گیا ہا عین کے مقابلے میں ہو گئی مین کیا ہے پہلے لام کے مقابلے میں را دوسرے لام کے مقابلے میں اور شین تیسرے لام کے مقابلے میں کہتے ہیں بیدان کے سلاسی بردو قسمت سلاسی مجرد و سلاسی مزید کی اب یہاں سے سلاسی رباعی اور کماسی کی پھر آگے تقسیم کر رہے ہیں بعض ایسے ہوں گے جن میں صرف حروف اصلیہ ہوں گے حروف زائد کوئی نہیں ہوگا سمجھ میں آیا؟ تو اگر ایسا سلاسی ہے جس میں صرف حرف اصلی ہیں حرف زائد کوئی نہیں اس کو کیا کہیں گے؟ سلاسی مجرد اور اگر اس سلاسی میں کوئی حرف زائد بھی ہے یعنی ایسا حرف بھی ہے جو فا اور عین فا عین اور لام کے مقابلے میں نہیں آرہا تو وہ حرف زائد ہو جائے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ سلاسی مزید کی کہلائے گا اسی طرح رباعی کے اندر اگر صرف چار حرف اصلی ہیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ رباعی مجرد اگر حرف اصلی کے ساتھ ساتھ کچھ حروف زائد بھی ہیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ رباعی مزید کی اسی طرح خوماسی مجرد اور خوماسی مزید کی یہ جی دیکھیں کتاب میں سارا بیان کر رہے ہیں بھئی بیدان کے سلاسی بردو قسمت جان لے تو کہ سلاسی دو قسم پر ہے سلاسی مجرد اور سلاسی مزید کی ایک سلاسی مجرد ہے اور ایک سلاسی مزید کی ہے سلاسی مجرد آنت سلاسی مجرد وہ ہے کہ برستے حرف اصلی او چیز زیادہ نہ بات برستے حرف اصلی او اس کے تین حرف اصلی پر چیز زیادہ نہ بات کوئی چیز زیادہ نہ ہو بس تین حرف اصلی ہیں تین ہرف ہیں اور وہ تین کیا ہیں فاعین اور لان کے مقابلے میں آ رہے ہیں جون زاربہ بروزن فعالہ دیکھئے زاربہ میں کتنے حروف ہیں تین ہی حروف ہیں اور یہ تینوں کیا ہیں فاعین لام کے مقابلے میں آرہے ہیں کوئی زائد نہیں ہے کوئی ایسا حرف نہیں جو فاعین لام کے مقابلے میں نہ ہو تو یہ سلاسی مجرد کی مثال ہوئی وہ سلاسی مزید کی آنت اور سلاسی مزید کی وہ ہے کہ از حرف اصلی وہ چیزیں زیادہ باوت کہ اس کے حرف اصلی سے کیا ہے کوئی چیز زیادہ ہو یعنی حرف اصلی فاعین لام کے مقابلے میں آنے والوں کے علاوہ اور بھی حرفوں جو کس کے فاعین لام کے مقابلے میں نہ ہو جو اکرامہ بروزن افعالہ جیسے اکرامہ کس وزن پر ہے افعالہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا بھئی کاف کس کے مقابلے میں آیا فا را کس کے مقابلے میں عین میم کس کے مقابلے میں لام تو کاف را می یہ تو حروف اصلیاں ہیں لیکن حمزہ جو اکرامہ کیا ہے وہ کس کے مقابلے میں ہے افعالہ کے حمزہ کے مقابلے میں ہے فا حین یا لام کے مقابلے میں نہیں تو یہ حرف زائد ہے بھئی لہذا اس کو کیا کہیں گے بھئی اس میں کتنے حرف اصلی ہیں تین اور کچھ حرف کیا ہیں ان سے زائد بھی ہیں تو یہ ثلاثی مزید بھی ہوا و رباعی نیز پر دو قسمت اور رباعی بھی دو قسم پر ہے رباعی مجرد و رباعی مزید کی ایک رباعی مجرد ہے اور دوسرا رباعی مزید کی رباعی مجرد آنت رباعی مجرد وہ ہے کہ بر چار حرف اصلیے اور چیزیں زیادہ نہ باوت کہ اس کے چار حرف اصلی پر بر چار حرف اصلی ہے اور اس کے چار حرف اصلی پر چیزیں زیادہ نہ باوت کوئی چیز زیادہ نہ ہو بس صرف چار حرف اصلی ہوں چون دہ حراجہ بروزنیں فا علالہ دہ حراجہ کس وزن پر آیا فا علالہ کے وزن پر بھئی دال فا کے مقابلے میں خا آئین کے مقابلے میں اور را اور جیم لام اول اور لام ثانی کے مقابلے میں آگئے تو کوئی ایسا حرف ہے جو فا علالہ کے مقابلے میں نہ ہو نہیں کوئی ایسا حرف نہیں چار رباعی ہے چار حرف ہیں اور کوئی زائد حرف نہیں تو یہ رباعی مجرد ہے اور رباعی مزید تھی آنت اور رباعی مزید تھی وہ ہے کہ چہار حرف اصلی وہ چیزیں زیادہ باوت کہ اس کے چار حرف اصلی سے کوئی چیز زیادہ ہو چون تہ دہ حراجہ بروز نے تفا علالہ اب دیکھئے اس میں تہ دہ حراجہ کے اندر دال کس کے مقابلے میں آیا فا خا کس کے مقابلے میں آئی آئین را کس کے مقابلے میں ہے لام اول اور جیم کس کے مقابلے میں ہے لام ثانی لیکن یہ جو تہ دہ حراجہ کے شروع میں تا آئی یہ تا تفا علالہ کے کس حرف کے مقابلے میں ہے تا ہی کے مقابلے میں ہے تو یہ جو تدہ حراجہ کی تا ہے یہ نہ فا کے مقابلے میں ہے نہ عین کے اور نہ لان کے معلوم ہوا یہ کیا ہے حرف زائد ہے تو کل کتنے حرف اصلی ہو گئے تدہ حراجہ میں چار اور زائد بھی ہے یا زائد نہیں ہے بھئی زائد بھی تو اس کو کیا کہیں گے رباعی مزید کی رباعی ہوا کہ چار حرف اصلی ہیں اور زائد بھی ہیں تو رباعی مزید کی وہ خوماسی نیز پر دو قسمت اور خوماسی بھی دو قسم پر ہے خوماسی مجرد اور خوماسی مزید سی ایک خوماسی مجرد ہے اور ایک خوماسی مزید سی ہے خوماسی مجرد آنت کہ برپنج حرف اصلی ہو چیزیں زیادہ نہ باوت کہ برپنج حرف اصلی ہو کہ اس کے پانچ حرف اصلی پانچ حرف اصلی جو ہیں اس کے پانچ حرف اصلی پر چیزیں زیادہ نہ باوت کوئی چیز زیادہ نہ ہو جیسے جہ مریشن کس وزن پر ہے اب دیکھیں جیم کس کے مقابلے میں آیا خا کس کے مقابلے میں ہے آئین کے مقابلے میں مین کس کے مقابلے میں سہلا لام جو ہے را کس کے مقابلے میں دوسرے لام شین کس کے مقابلے میں دیسرے لام کے مقابلے میں تو جتنے بھی حروف ہیں جہ مریشن میں وہ یا تو فا کے مقابلے میں ہیں یا آئین کے یا لام کے تو کوئی حرف زائد نہیں ہے سارے حروف کون سے ہیں اصلی اور کتنے حروف ہیں پانچ تو یہ کیا کہلیا خوماسی اور زائد کوئی نہیں لہذا یہ کون سے قسم ہوئی خوماسی مجرد وہ خوماسی مزید سی آنت اور خوماسی مزید سی وہ ہے کہ از پنچ حرف اصلی او چیزیں زیادہ بوت کہ اس کے پانچ جو حرف اصلی ہیں چیزیں اس پر کوئی چیز زیادہ بوت کیا ہو زیادہ ہو چون خندریس بروزن فالالیل خندریس کس وزن پر آیا فالالیل اچھا خا کس کے مقابلے میں خا کے مقابلے نون کس کے مقابلے میں آئین کے مقابلے میں دال کس کے مقابلے میں لام اول کے مقابلے میں را کس کے مقابلے میں لام ثانی آگے یا ہے وہ کس کے مقابلے میں وہ یا ہی کے مقابلے میں معلوم ہوئے یہ حرف زائد آگیا پھر ہین کس کے مقابلے میں ہے لام ثالث تیسرے لام کے مقابلے میں ہے بھئی تو دیکھئے خندری کتنے حروف ہیں کل بھئی چھے تو ان میں حروف اصلی کتنے ہیں پانچ معلوم ہو یہ خوماسی ہے اور کچھ زائد بھی ہے اس کے اندر کے نہیں ہے بھئی زائد تو خوماسی کی پہنچی قسم ہوئی مزید تھی تو یہ خوماسی مزید تھی ہے چلیے بس کریں بھئی کہ آگے بھی چلیں کافی ہے چلیے بس سننا بھئی یہ بڑا آسان طریقہ ہے انشاءاللہ آسان طریقہ سبب کو خوب اچھی طرح یاد کریں بھئی فارسی کو زبان سے ادا کرنا ہے بھئی خوب اچھی طرح بھئی میں سبب سنوں گا بھئی فارسی بھی آپ نے ایسی طرح سنانی ہے فارسی بھی سیکھتے جائیں بھئی چلیے بس سننا موسیقی موسیقی موسیقی